اور اس وقت ایک پڑی خبر آ رہی ہے مدبردیش میں اجین کے مہاکال مندر سے یہاں بھس مارتی کے وقت حادثہ ہو گیا جس پہ پجاری سمیت تیرہ لوگ جھلت سنے سے گھائل ہو گئے جنہیں ہسپیٹل میں بھرتی کرایا گیا ہے زیادہ جانکاری کے میرے سیوگی منوش شرمہ اس وقت ہمارے سے جڑنے ہیں منوش کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا کیا گلال وہاں پر اڑ رہا تھا بھس مارتی کے دوران یہ جو تیرہ لوگ گھائل ہوئے یہ جھلت سے ہیں یا سٹیمپیڈ وہاں پر ہوا افرہ تفریح مجھ گئی کیا انفرمیشن کیا آپ نے پوری حالہ کی گھٹنا کی جانچ کے آدیش کلیکٹر نے جو جن کے کلیکٹر ہیں انہوں نے پورے بھس مارتی کے دوران جو آگ لگی پکتے جو اس کی جانچ کے آدیش دے دی ہیں لیکن یہ بات ملکم سچ ہے کہ اس میں جو گلال اڑا اس کی وجہ سے ہی جو تھوڑی سی افرہ تفریح بھی ہوئی اور اسی کی وجہ سے یہاں پر آگ پکڑ لی اور جو بھس مارتی ہو رہی تھی صبح تڑکے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگی ایک دم صبح تارے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور صبح تقریباً پانچ ساڑھے چار پانچ وجہ کا یہ واقعہ ہے کلیکٹر نے جن کے آدیش دیئے ہیں آرتی کے دوران جو گلال ڈالنے سے آگ پکڑی تھی ایسا بتایا گیا ہے سبھی لوگ جھلتے ہیں بہت ایسے بہت زیادہ کسی کو آگ نہیں لگی ہے سبھی لوگ جھلتے ہیں اور ان کو سبھی کو اسپطال میں بھرتی کرا کر ان کا علاج کرائے جا رہا ہے تو ابھی کیا درشنوں کو روکا گیا اس حدثے کے بعد کچھ دیر کے لیے کیا جانکاری اس بارے میں اس سبھ میں تھوڑی سی جو پھرہ دفعی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بس مارتی کے دوران تھوڑی سی تیہتی بنی تھی لیکن اس کے بعد صبح کی وقاعدہ جو صبح کی آرتی ہوتی ٹھیک ہے آپ کچھ اور اپ ڈیٹ جیسے ہی لائیں گے ہم آپ کے پاس واپس لوٹیں گے فلحال آپ کا بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے منوش شرم اور اجین میں لگی اس آگ پر ہماری نظر بنی رہے گی اور ہم آپ کو اس پر اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے جیسے ہی لائیں گے